درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان جشن بالاخص حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور رضوی فیبلی کے جمی مرحومین مرحومات آغا مختار حسین کے جمی مرحومین مرحومات نکوی برادران کے والدین شریفین اور دیگر مرحومین مرحومات حسن امتیاز حسن رضا میرے محمد اقبال کے حاجی عباس سید جو یہاں تشریف فرمائے ان کے مرحومین سیدہ حمد کے مرحومین عبدالغفور کے مرحومین حاج خانم طاہرہ کے مرحومین مرحومات اور جمی مرحومین مرحومات کی مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انحمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخد اللہ سامد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ اَخَدْ پروردگار محمد و آل محمد قرآن و اہل بیت کے تفیل میں اس فاتحہ اور اخلاص کا ثواب حاجی عباس رضا شاہ صاحب کے والدین اور ان کی زوجہ مرحومہ سیدہ کنیس فاطمہ بنت سید اولاد حسین شاہ اتر نکوی ان کی اہلیا مسیس اتر نکوی جعفر حسین سغرہ بیگم حافظ نظر حسین مولانا عطاولہ اور عبدالغفور کے عبدالرحیم کے مرحومین سیدہ بزرگوار کے مرحومین آج خانم طہرہ کے اور دیگر جو جوان یہاں موجود ہیں سب کے مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایسال فرما یا اللہ ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلوں کو آسان فرما یا اللہ یہ جو ہم نے اعمال شب جمعہ کیے ہیں ان کا ثواب مرحومہ و مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ کی روح کو ایسال فرما بانیان اعمال شب جمعہ بانیان جشن سیدہ زینب علیہ السلام کو عجر و جزا مرحمت فرما جو شراکا تشریف لائے ہیں سب کو عجر و جزا مرحمت فرما پروردگارا مارا بی آمورس اموات مارا بی بخش و بی آمورس توفیق بما مرحمت بفرما در زندگانی باعدی ما آرامش مرحمت بفرما ان جشن مبارک اقیلہ بنی حاشم را از ما قبول بفرما بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو آج جشن پاک جو اقیلہ بنی حاشم اقیلہ قریش اقیلت النساء یہ جو اقیلت العرب بھی کہا گیا ہے بطلت و کرولا وہ بی بی جو سانی ہے زہرہ ہے وہ بی بی جو شریکت الحسین ہے وہ بی بی جو عالمہ غیر معلمہ عالمہ غیر معلمہ وہ بی بی جو حریم امامت کی محافظ بی بی ہے وہ جو شام کی فاتح بی بی ہے جو کربلا کی محافظ بی بی ہے وہ جو رسول کی نواسی ہے وہ جو علی و بطول کی صاحبزادی ہیں وہ جو حسرین شریفین اور عب الفضل کی ہمشیرہ ہے وہ بی بی کہ جس بی بی کے صدقے سے آج کربلا زندہ ہے اس بی بی کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتا بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایسی ہستیوں کے دن بھی ذوق و شوق سے توجہ انہمارک سے عقیدت و احترام سے بلکہ تزک و احتشام سے منائی جائیں کیونکہ آل محمد کی خوشیاں بہت کم ہیں لہذا حکم ایمیں یہی ہے کہ جو خوشی نصیب ہو اسے بہت زبردست انداز میں منائیں ان کے غم زیادہ ہے اور خوشیاں کم ہیں شب جمعہ کے اعمال میں پچھلے سیشن میں ارز کیا تھا ایک چیز آج آپ میرے ساتھ بلکہ پڑھ لیجئے یہ دعا ہے یہ شب جمعہ کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائحہ ومن الاخرت الى بقائحہ والحمدللہ الى کل نعمت واستغفر اللہ من کل ضمب واتوب الیہ وہو ارحم الرحمین ان دعا بامن بخونی ان دعا مخصوص شب جمعہ الان مگم کہ فائدہ چیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائحہ ومن الاخرت الى بقائحہ والحمدللہ الى کل نعمت واستغفر اللہ من کل ضمب واتوب الیہ وہو ارحم الرحمین قصہ ان دعا این است کہ اللہ میں محمد باقر مجلسی صاحب بحار الانوار اسفہانی بودے صاحب حیات القلوب وکتب صدح کو تو یک راوی اہل البیت ایشون میگے من شب جمعہ ان دعا خوندہم شب جمعہ دیگر کے اومد دوبارہ خواستم شروع کنا ہمیں کہ الحمدللہ گفتم فرشتگان مارا صدا زدہ مجلسی دعایی خواہی کے شب جمعہ گزشتے خوندے بودی حنوز ما سوا بشرا نت نستیم بنویسی داریم بنویسی قصہ یہ ہے کہ اللہ میں مجلسی نے شب جمعہ میں یہ دعا پڑھی جو ابھی آپ نے پڑھی وہ فرماتے ہیں میں اگلی شب جمعہ میں پھر جب اعمال کے لئے گیا اور میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تو فرشتوں نے مجھے آواز دی مجلسی جو دعا تم نے پچھلی شب جمعہ پڑھی تھی ابھی ہم سات دن میں اس کا سواب نہیں لکھ سکے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو شب جمعہ نصیب ہو گئی اور آپ نے دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لی ایک مرتبہ فارسی وانوں کے لیے ایک مرتبہ اردو دانوں کے لی آپ نے دو مرتبہ ماشاءاللہ یہ دعا پڑھ لی یوں سمجھے دو ہفتے فرشتے سواب لکھتے رہیں گے اور سواب ختم نہیں ہوگا اور یہ سواب بھی میں ایسال کرتا ہوں اپنے مرخومین کو آپ سب کے مرخومین مرخومات کو کہ اس کا سواب بھی ہم سب کے مرخومین کو بھی چلا جائے لہذا شب جمعہ کے اعمال کو اہمیت دینی چاہیے ماشاءاللہ آپ نے یاسین پڑھی واقعہ پڑھ لی یاسین کا سواب بارہ ختم قرآن کے برابر آج بارہ ختم قرآن آپ کو مل گئے بارہ مرخومین کو آپ بھی دیں بارہ مرخومین کو کہیں ایک ایک ختم آج کا ماں باپ بھائی بہن کو چلا جائے دادہ دادی نانا نانی امیڈیٹ رشتدار تو تقریبا اتنے ہی ہوتے آپ جب شبہ رمضان میں نام دیتے ہیں تو اتنے ہی تقریبا دیتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ چالیس نام دے دیں چلیئے بارہ تو کم از کم یہ ہوگا ہے سورة الواقعہ در اصل یہ ہر رات میں پڑھنی چاہیے اشاء کے بعد ایک صحابی رسول تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مزرخ تھے بڑے تھے حضور سے بھی بڑے تھے یہ بڑے مقدس تھے بڑے نیک تھے بڑے اللہ والے تھے اصحاب آپ کو بتائیے جتنے وفدار اصحاب تھے سارے ہی اللہ والے تھے سوائے منافقین کے عبداللہ یا عبید اللہ ابن عبی جیسے باقی تو شرفہ تھے تو یہ ان کی بیٹیاں تھی زیادہ تو انہوں نے بیٹیوں کی شادی کرنی تھی حضور کی تو وفات ہو گئی تو ایک صاحب نے ان کی ہڈیاں تربا دی پسلیاں تربا دی باقیدہ کریش کروا دی مار مار کے تازیانے مروائے اتنا مارا پیٹا کہ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئے آپ کو پتہ ہے پسلی جب ٹوٹ جائے کئی دفعہ بتا چکا اس کا علاج کوئی نہیں ہڈی کا علاج ہے پسلی جب ٹوٹ جائے اس کا علاج کوئی نہیں تو ان کی جب ڈیتھ ہونے لگی تو ان کے پاس وہ صاحب آئے جو حاکم وقت تھے جنہوں نے ہڈیاں تلوائی تھی انہوں نے کہا کہ معافی مانگنے آیا ہوں تو انہوں نے فرمایا معافی اللہ سے مانگنا کہتا ہے میں کچھ پیسہ دینے آیا ہوں یہ حاکم کہتا ہے انہوں نے کہا واقعہ اور نبی نے فرمایا تھا جس جو واقعہ کو عشاء کے بعد پڑھ لے گا وہ کبھی بھی رزقی بابت پریشان نہیں یہ آج آپ کی خدمت میں ایک حدیعہ بھی پیش کر دیا کسی کے سورہ واقع را بعد عشاء بخون حروس ہیچ وقت برا یہ رزق و روزی پائش یا دستش تنگ و لنگ نہ خواہد شد ہمین کے شما یاسین رمی خونی دوازدہ ختم قرآن ثواب دار ابھی آپ نے ماشاءاللہ سورہ یاسین پڑھی سنی سورہ واقعہ سورہ فاتحہ فاتحہ کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر تین اخلاص کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر بارہ وہ یاسین والے اور فاتحہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو چودہ تو یہی ہوگئے چودہ قرآن کے ختم یہی ہوگئے پھر ماشاءاللہ آپ نے آیات سنی دعا کمیل سنی حدیث شریف قصہ اور اب آپ انشاءاللہ یہ جشن جب ختم ہوگا بہت مختصر چار جملے کہنے صرف آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے یہ جو زیارت ہے یہ بڑی عجیب تاثیر رکھتی ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں میرزا آیات اللہ میرزا جواد ملکوتی تبریزی ان کو کسی نے خواب میں دیکھا بہت بڑے عالم تھے بڑے مراجر کے استاد تھے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ بتائیں کوئی چیز ایسی ہے جو خواہش رہ گئی ہو کہ کاش یہ کر لیتے تو فرماتے ہیں ہاں ایک خواہش رہ گئی امام حسین کی زیارت علیہ السلام ڈیلی ایک مرتبہ پڑھتا تھا کاش دو مرتبہ پڑی ہوتی ذرا غور فرمایا یہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے یہ عجیب تاثیر رکھتی ہے آپ کے مرہومین کے لیے میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ مرہوم میں آپ ضرور جہاں بھی ہوں اپنے اپنے مراکز میں ضرور جائیں یہ تو شب جمعہ کی بابت اب آ جائیے چند جملے مختصر بلکل آج ہم جشن مرا رہے ہیں بی بی زینب علیہ السلام کا ماشاءاللہ کافی لوگ آگئے اللہ تعالی آپ کو اس کا حجر دے جو امیدیں لے کے آئے ہیں نا امید نپل دے انشاءاللہ اللہ آپ سب کے مرہومین کے مغفرت فرمائے آپ کی باقی ماندہ زندگیوں میں اللہ آسانیہ پیدا فرمائے سخت سردی کے باوجود آج تو قیامت کی سردی اس سخت سردی کے باوجود ماشاءاللہ اتنے لوگوں کبھی آ جانا یہ بہت بڑا موجزہ ہے اللہ آپ کو اس کاجر دے گا کہ آپ نے آل محمد کی خوشی میں خوشی کی یہ جو کل کا دن آ رہا ہے یہ بھی سن لیں کل کا دن بھی ایک بہت بڑی مخصوصی ہے جمعہ انشاءاللہ ذکر کر دیں گے جمعہ کی نماز میں بھی کوشش کریں آپ جمعہ میں تشریف لائیں ابھی میں اہمیت جمعہ پر خطبے دے رہا ہوں پہلا خطبہ میں نے پچھلے جمعہ گو دیا تھا آج کل خطبہ نمبر دو ہوگا انشاءاللہ اہمیت نماز جمعہ پر تو کل حضرت جعفر تیار علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے لہذا یہ ڈیٹس بھی بتانی چاہیے آٹھ چھے پانچ جمعہ دل اولا ہے بی بی زینب علیہ السلام کا اور کل کا جو دن ہے یہ ہے جناب جعفر تیار علیہ السلام کا جنگ موتا میں جو شہید ہوئے تھے اور پھر یہ اگلا جو سلسلہ ہوگا اگلی شب جمعہ کو بڑی مجلس ہے حاجی صاحب کی طرف سے بھی اور خانوادہ زین العابدین خان مرہوم بھی شریک و شامل ہوں گے جو پچھلے ہفتے انتقال کر گئے تھے یہی پر ہوتے تھے برکلین میں بعد میں وہ لانگ آلنڈ چلے گئے تھے تو انشاءاللہ اگلی شب جمعہ میں بہت بڑی مجلس ہے آپ سب نے آنا ہے بتانا بھی شہادت کا دن ہے بی بی پاک فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہ اب میں چار جملے بی بی زینب کے کہتا ہوں پہلا جملہ تو آج میں یہ کہوں گا کہ آج میں ایک آپ بی تی بی 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 آپ کے لئے بہت سود مند ہوگی یہ بات ہے اس وقت کی جب میں نے مکمل اجتحاد کا کو کر لیا اور میرے اساتذہ نے مجھے اجازت دی آیت اللہ شیخ محمد فاضل قف قاضی لنکرانی نے آیت اللہ شیخ برزا علی مشکینی نے آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی نے آیت اللہ شیخ مرزا جواد تبریزی نے آیت اللہ شیخ احمدی میانجی نے وغیرہ جن کے پاس میں نے اصول اور فق کے دروس خارج پورے لفظ پر لفظ لکھے تھے اور پھر میں نے ان کو سنائے تھے یعنی امتحان دیا تھا میں جب قم سے فارغ ہو گیا ابھی میں ایک کربرا نہیں گیا کربرا کی میں زیارت نہیں کی تھی میں بی بی زینب کے روزے پر ہر سال جاتا تھا ایک بی 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 کی ایک ایک دم لوگ گلے لگ گئے ایک دوسرے کے جیسے ہی میلس ختم ہوئی تو میں نے بی بی کے روزہ کی طرف بی بی زینب کے روزہ میں روزہ کے حرم میں یہ میلس ہو رہی تھی میں نے سامنے نگاہ کی اور میں نے کہا کہ شہزادی اگر یہ مجلس آپ کو قبول ہے آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئی ہے تو آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی زیارت کروا نہ میرا ویزا لگا ہوا یہ عجیب اتفاق اور اُس زمانے میں صدام کا دور تھا جنگ کے حالات تھے تازہ تازہ جنگ ختم ہوئی تھی اور ویزا بالکل ملتا ہی نہیں تھا خاص طور پہ ان لوگوں کو جو قم میں رہے ہوں دس گیارہ ساتھ جن کا اکامہ لگا ہوا ہو تو پاسیبل ہی نہیں تھا کہ عراق کا ویزا مل جائے اچھا پیسے بھی اتفاق سے میرے پاس نہیں تھے اتنی پیسے تھے کہ میں فلائٹ سے واپس آ جاتا اور تھوڑے بہت خریداری کر لیتا اور وہاں میں نے پوچھا کسی سے انہوں نے مجھے کہ وایہ ترکی اگر جائے تو آپ کو چار سو ڈالر چاہیے چار سو سستہ زمانہ تھا بھائی بس جائے اگر وہ بھی ویزا لگے تو اب میرے پاس تو پچاس ساٹھ ڈالر بچ گئے ہوں گے ٹوٹر اور میری روانگی تھی ایک دو دن کی اندر تو میں نے جب بیوی سے یہ کہا جناب زینب علیہ السلام سے تو میں آکے سو گیا تقریبا کوئی رات کے دو بجے ہوں گے میرے ایک دوست ہے علامہ سید حسن شیرازی بہت بڑے عالم تھے اور ابھی ایسے بولتے دے جیسے مدر لینگویج ہو ان کے گھر پہ ہمارے بطن کے بھی ہیں میرے کلاس فیلو بھی ہیں ہم نوالہ ہم پیالہ بھی رہے تو ان کے دولت خانے پر آ کر میں سو گیا تو کھڑکیں کھلی ہوئی تھی گرمی کا موسم تھا تو وہاں میں کیا محسوس کرتا ہوں کہ رات کے دو بجے کوئی صاحب آئے ہیں اور وہ دروازہ کھڑکی نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ شیرازی صاحب مجھے سخاوت حسین نے میں اٹھا وہ تو سو رہے تھے میں بھی سو رہا تھا اٹھا تو میں نے کہا کون سا بے تو کہلیں کہ میں کرنل امتیاز علی خان ہوں یہ اب برگیڈیا ریٹائر ہو گئے ہیں ابھی مجھے ملے بھی تھی ابھی میں رابن پنڈی میں ان کے گھر پہ کھانے بھی کھائے تو میں نے دروازہ جا کے کھولا وہ اندر آ گئے ان کے ساتھ اہلیہ بھی تھی تو کہلیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہے میں نے کہا اتفاق ایسا ان کو میں نے چٹ دی تھی کہ آپ جا کر آغاش ریاضی سے کہیے گا وہ آپ کو ساری زیارتیں کرا دیں گے خیر میں نے اگلے روز کم ہوں گے اللہ ظاہر میں جیسی نکلا اسی شب میں ابھی سویا نہیں ابھی میں حرم سے نکلا ہوں مجلس پڑھ کے یہ بی بی سے کہہ کے کہ آپ مجھے اپنے بھائی روزہ دکھا دیں تو ایک آیت اللہ خلخالی تھے سید خلخالی وہ امامہ نہیں پہنتے تھے ایسے تھے وہ مجھ ساری زندگی انہوں نے امامہ نہیں پہنا وہ ایسے ہی جیسے آغا بیٹھے ہیں توپی میں ایسے توپی میں اور ابابے رکھتے ہیں تو مجھے وہ جانتے بھی نہیں تھے نہ میں ان کو جانتا تھا میں جا رہا ہوں سامنے اب پیچھے مجھے آواز دیکھے کہتے ہیں فارسی میں آغا شیخ سخاوت حسین مخائی کربلا میری تو میں نے قبل آغا شما جناب علی کی ہستی من سید خلخالی شگرد آیت اللہ خوئی تو میں نے نام تو سنا ہوا تھا بہت بڑے بڑا نام تھا میں نے ان کا ہاتھ چوما تو انہوں نے اپنی جیب میں ایسے کبھا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دو سو ڈالر مجھے دے کر کہا کہ دویس دولار علی میدے وہ صبح ہوئی تو ایک علی تھا میرا شگرد تھا وہ زیارت میں آئے ہوا تھا وہ کہتا استاد من شنیدم شما میں خائی کربلا میری میں نے سنایا کہ آپ کربلا جانا چاہتے ہو میں نے کہا ہاں کہتا ان دویس دولار امانت بی بی زینب برو بائین چار سو ڈالر ہی مجھے چاہیے تھے اور میں جب واپس پلٹا وہ جو پچاس ساٹھ میں پاس تھے وہ میں نے ترکی میں لگا دیئے تھے کچھ بھائی امتیاز نے مجھے پیسے دے دیئے تھے جن سے میں نے کچھ تصمیع سیدگاہ کچھ عقیق خرید لیے تو یہ آپ پیتی آج میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں میری جیشن بہت پڑے ہے آپ نے سنے بھی ہے تھنڈے محول میں میں چاہا کہ بہت گرم ایک انفرمیشن آپ کو دے دوں کہ ایک میلیس پڑ ہی بی بی پاک نے حزینہ سفر بھی عطا فرمایا موجزے کے ساتھ ویزا بھی لگوا دیا اور میں نے پہلی زیارت جو کی بی بی پاک کے دیئے ہوئے دلوائے ہوئے چار سو ڈالر سے کی ہے بس آج میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا اللہ کریم آپ سب کو زندہ سلامت رکھے ان قصرہ کے من گفتم من اولین بار کے کربرہ رفتم بخاطر پھولی کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ مرا بتوسط آغای سید خلخالی شگرد آیت اللہ لزمہ آغای خوئی و آغای شیخ علی شگرد من کے در سوری برای زیارت آمد بود دویس دولار خلخالی مراد دویس دولار علی مراد و من با ان پھولی بی بی زینب برای من آماد فرمود لطف فرمود کر برا رفتم و ویزہی کے تقریباً ست ارسد امکان پذیر نہ بود اصلاً کسی کے دہ یاز دہ سال اقام بر پاسپورت و جواز داشت باشے اصلاً ممرو بود اصلاً امکان نہ داشت کہ ویزہ رہ ہم بھی زینب برای من گریفت پھول رہ ہم بی بی زینب فرستہ من اولین زیارت امام حسین رہ بعد از ان مجلس کے برای سید رقی خونده بودم در حرم معز بی بی زینب من موفق به زیارت امام حسین شدہ خدا اموات شمار بیام اموز انشاءاللہ ہمیں اموز والنظر لمرخومی مؤسسی حاضر محفل والشراکہ الحزار المحترم اللہم اغفر ذنوبہم و ایانا ورحم على احوالہم و ایانا اللہم ساہل امورہم فی القبر والبرزخ والمسئلت والمحشن اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و اجعلنا من اعوان ہی و انصار سلوات پر محمد آل محمد